اسلام علیکم لو جی سمر ویکیشن ہو گئی ہیں اب سارے بچے جو ہیں وہ گھر نہیں بیٹھیں گے کوئی جائے گا دادوں کے پاس اور کوئی جائے گا نانوں کے پاس سب کریں گے یاشیاں لیکن ایک منٹ سمر ویکیشن کا کام کون کرے گا او بھی تو کرنا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمارے ٹائم میں کیا ہوتا تھا ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے سارا چھٹیاں یاشی میں گزارتے تھے اور جب دیکھتے تھے کہ اینڈ والا ٹائم ہے اس میں بیٹھ جاتے تھے لکھنے کے لیے کبھی پورا ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا یا جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتا تھے وہ کسی کو دیکھ کے لکھوا لیتے تھے لیکن وہ خود نہیں کرتے تھے ایسا کام آج بھی چل رہا ہے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو لوگوں کے پیسے دے کے اپنا ہومورک کرواتے ہیں اپنی سمر ویکیشن کا سارا کام کرواتے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے سمر ویکیشن ایاشی کے ساتھ کرنی ہے پیسے دے کے کام کروانا ہے یا پیسے لے کے کام کرنا ہے آپ کام کرنے والوں میں سے ہیں یا کام کروانے والوں میں سے ہیں اب ہینڈ ریٹنگ کا جو کام ہے وہ ہاتھ سے ہی ہونا ہے اس میں تو کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس لیکن آج ہم آپ کے لیے بنا لیں گے ایک ایسی ویب سیٹ بتائیں گے جو آپ کو آپ کا سارا کام جو ہے وہ ہینڈ ریٹنگ میں کر کے دے گی تو یہ کمال نہیں ہو جائے گا کہ آپ ہینڈ ریٹنگ والا کام منٹو میں کر لیں گے اور آپ کو ارننگ بھی ہو جائے گی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک ایسی ویب سیٹ جو آپ کا سارا کام ہینڈ ریٹنگ میں کر کے دے گی اور آپ ارن کر لیں گے پچاس ڈالر وہ بھی منٹو میں کون سی ویب سیٹ ہے کس طرح کام کرنا ہے اور کس طرح ہم نے یہ سمر ویکیشن والا کام لے کے اپنی ارننگ کرنی ہے تو چلتے ہیں سکرین پہ سب سے پہلے آپ نے آنا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ آ کے ٹائپ کرنا ہے ہنڈرڈ آئی فائیو اور رائٹنگ یہ کریں گے تو یہ والی ویب سیٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تیکس ٹو ہنڈ آٹنگ کنورٹر آن لائن ٹول اس کو آپ کریں گے یہاں سے کلک اور آپ کے سامنے اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو کوئی سائن اپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جسٹ اس کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ کام سٹارڈ کر دینا ہے کام کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں بہت ہی آسان ہے یہاں پہ ٹیکس ٹو ہنڈ آٹنگ کنورٹر ہم نے یہاں پہ سکرلی کیا ہوا ہے اب یہاں پہ میرے پاس ایک رائٹنگ میں پڑا ہوا ہے جیسے کہ ساری بکس اب آن لائن ہیں تو آن لائن بکس جتنی بھی ہیں ان کا آپ جو بھی آپ کو کام ملنا ہے سمر ویکیشن کا ہو یا دوسرا ہو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ فلان بک ہے اور اس کا یہ یہ چیپٹرٹ ہیں اور ان میں سے آپ نے مجھے یہ ہینڈرٹنگ کر کے دینی ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ ٹیکس والا آپشن ہے یہاں پہ جو بھی ٹیکس ہوگا وہ یہاں پہ لا کے آپ نے پیسٹ کر دینا اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ ٹیکس جو ہے وہ یہاں پہ پیسٹ کر دیا ہے اب اس ٹیکس کو ہم نے کنورڈ کرنا ہے ہینڈرٹنگ میں اب دیکھیں کتنی سہولت ہوگی ہے پہلے تو ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی تھی ہمیں خود سے لکھنا پڑتا تھا یا کسی کو پیسے دے کے لکھوانا پڑتا تھا ہومورک جو ہے لیکن اب اتنی سہولت ہوگی ہے کہ یہ آپ کا یہی والا کام اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ ہینڈ ریٹنگ بلکل آپ محسوس نہیں کریں گے کہ یہ ہاتھ سے لکھا ہو ہے یا یہ کسی اے آئی نے اس کو کنورڈ کیا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح ہوگا تو یہاں پہ نیچے چلتے ہیں اور یہ دیکھیں جناب اور یہاں اوپر دیکھ لیں اور نیچے دیکھیں یہی والا یہ ہے اس میں کوئی اس نے چینج نہیں کیا آپ کے جو جتنی جو بھی آپ کی جو انگلیش یہاں پہ لکھی ہوئی تھی جو بھی سبجیکٹ تھا آپ کا ایک پیرا تھا اس کو اس نے ہینڈ ریٹنگ میں کنورڈ کر دیا ہے اب بھی ٹھہریں اب بھی ٹھہریں اور بھی کچھ دکھانا ہے آپ کو اب بھی یہاں تک بات نیچ ہے اور بھی آپ کو دکھاتا ہوں اب یہاں پہ دکھیں اگر وہ کہتا ہے کہ اس کو صرف وائٹ پیج پہ لکھنا ہے تو یہ وائٹ پیج بھی ہو جائے گا اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے اردو والی لائنز پہ لکھنا ہے نیرو لائنز پہ لکھنا ہے انگلیش والی لائنز پہ لکھنا ہے تو یہ ساری آپشن موجود ہے اس کے اندر یہاں پہ جائیں گے کلک کریں گے اور یہاں پہ یہ وائٹ پیج پر سیلیکٹ ہوئا ہے تو یہاں پہ اس کو وائٹ پیج پر ٹو بھی کر سکتے ہیں اور مزے کی بات اب وائٹ پیج پر تھری پہ جائیں یہ بھی ہو گیا آپ کو وہ بتا دیں گے آپ کو کون سا ان کو کون سا جائیے اب آیا جی ہمارا اصل کام یہاں پہ کریں یہ بلیو لائن پیپر لیں جی یہ والا پیپر یہاں جس پہ ہم اپنا ہومورک کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعی ہینڈ رائٹنگ میں ہوا ہوا ہے اور بلکل ایز ایز اس میں کوئی اس طرح کی کام نہیں ہے کہ یہ کسی اے آئی نہیں لکھا ہے یہاں پہ کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اے آئی نے لکھا ہے ابھی ٹھہ رہے ابھی اور بھی بہت کچھ باقی ہے اس کے آگے اب یہاں پہ آپ چاہیں تو یہاں پہ بلیو لائن اس کو بلیو لائن بھی کر سکتے پہلے ریڈ والی تھی اب اس کو یہ بلیو لائن والے پیپر پہ اس نے کر دی ہے اب یہاں پہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس گری لائن کی بھی اپشن ہے یہ لاسٹ والی لائن جو ہے وہ ختم کر دی اس نے وہ بھی اپشن ہے اس کے پاس اب اس سے نیچے آپ جائیں سٹرا پہ پہ بھی اپشن ہے اس کے آپ کو کنورٹ کر کے دینے کی یہ ابھی تک یہ سٹرا یہ بھی ہے اس کو ہم کرتے ہیں بلیو لائن پہ یہ والے پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر اور کیا کیا سہولت ہے آپ کے پاس یہ سیکنڈ والے پہ جائیں یہاں پہ لکھا وہ ڈارک بلیو تو یہاں پہ آپ اس کو کریں جناب بلیو کلر میں ہو گیا آپ کا ٹیکس آپ کو اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے بلیو کلر میں لکھ کے دینا ہے پینسل کے ساتھ یہ بھی آپ کا کام ختم ہوا اب آپ اگر وہ کہتا ہے جی مجھے یہاں ریڈ لکھ کے دینا ہے تو آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ریڈ پینسل کے ساتھ لکھا گیا ہے اب یہاں پہ جو جو لائٹ ریڈ ہے ڈارک ریڈ ہے یہ اتنے سارے کلر آ رہے ہیں ان میں سے کسی کلر پہ بھی آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں یہ ہم اس کو دوبارہ بلیو پہ کر دیتے ہیں اب یہاں پہ فاؤنڈ سائز اب یہاں دیکھیں یہ چھوٹا ہو گیا فاؤنڈ اب یہاں پہ دوبارہ سے میں کرتا ہوں ٹولپ پہ تو اور چھوٹا ہو گیا ہے اب اگر میں یہاں پہ ایٹین پہ کرتا ہوں تو یہ فاؤنڈ اس کا بڑا ہو گیا ہے اب مزید اس کو اگر میں ٹونٹی پہ کرتا ہوں تو اور فاؤنڈ بڑا ہو جائے گا اور اگر اس کو میں کرتا ہوں ٹونٹی فور پہ تو فاؤنڈ اور بڑا ہو جائے گا یہ زیادہ اکور لگ رہا ہے تو ہم اس کو ایٹین یا سکسٹین پہ کر دیتے ہیں ایک نومل سی جو رائٹنگ ہوتی اس کے مطابق ہو گیا اب ابھی اور بھی کچھ ہے آپ کو دکھانے کے لیے سرپرائز ہے آپ کے لیے کہ جو ہم کام گینٹو لگا کے کرتے تھے وہ اب کام جو ہے وہ منٹوں والا ہو گیا ہے اب یہاں پہ جائیں جی یہاں پہ فاؤنڈ سائز ہے اب یہ فاؤنڈ آئے اپنے دیکھا ہے جیسے وہ دیکھ رہے ہیں کچھ بچے ہوتے تھے جو کس طرح کی لکھائی کرتے تھے کہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پاؤں کے ساتھ لکھا ہوئے اس نے اب اس سے نیچے والی ایک آپشن ہے اس سے نیچے والا جو فاؤنڈ ہے اس میں دیکھتے ہیں یہ کس طرح کا ہے اس میں تھوڑا بیٹر لگ رہا ہے اب ایک اور ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کچھ بچوں کی اس طرح کی بھی رائٹنگ تھی اور جو اچھی لگتی تھی رائٹنگ یہ تو مجھے پسند ہے یہ والی رائٹنگ تو یہ والی رائٹنگ بھی مجھے بہت پسند ہے یہ نیٹ نیٹ رائٹنگ جس کو کہتے ہیں یہ وہ والی رائٹنگ ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ لگنی رہا ہے کہ یہ کسی اے آئی نے لکھا ہے یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہاتھ نے کسی سے لکھا ہے اور انتہائی اچھے طریقے سے لکھا یہ بھی اچھی رائٹنگ ہے اب آپ کو جو رائٹنگ اچھی لگتی ہے آپ نے وہ سیلیکٹ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ رائٹنگ ہے آپ کے پاس رائٹنگ کی کتنی ساری اپشنز آگئی ہیں تو ہم واپس چلتے ہیں ہم اس کو ہی سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ زیادہ لگ رہا ہے کہ یہ ایسا ہینڈ رائٹنگ سے لکھا ہوا ہے یہ سیلیکٹ ہو گیا اب آپ کو کام کی سمجھ آگی جو آپ کے پاس جتنی بھی آن لائن بوکس آئیں گی تو آپ نے وہاں سے کوپی بیسٹ کرنا ہے اور اس کو اس پہ کروڑ کر دینا ہے پیپر وہ آپ کو بتا دیں گے آپ نے وائٹ پیپر پہ کرنا ہے فور لائن پہ کرنا ہے تھری لائن پہ کرنا ہے کس پیپر پہ آپ نے اس کو ہوم ورک کرنا ہے تو یہاں پہ کپی بیسٹ کرتے جائیں گے اور یہاں پہ یہ ہو جائے گا اب آپ نے جب یہ کر لینا ہے پھر اس کے بعد باری آتی ہے اس کو ڈانلوڈ کرنے گی تو یہاں پہ نیچے آ رہا ہے ایکسپورٹ ہینڈ ریٹنگ اس کو کلک کریں گے اور نیچے ڈانلوڈ ایمیج بھی آ رہا ہے اس طرح بھی آپ اس کی ایمیج بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ پی ڈی ایف میں کرنا چاہتے ہیں تو پی ڈی ایف ہی ہو جگہ اسے ون کلک پہ یہ ڈانلوڈ ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو فائل دکھاتا ہوں جو بھی ہم نے ڈانلوڈ کی ہے یہ فائل میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ فائل ڈانلوڈ ہو گیا ہے اگر اس کے نیچے اور بھی پیج ہوتے تو یہ یہاں پہ یہ کولم بن کے آ جاتا کہ 1,2,3,4,5 سارے پیج جو ہے یہاں پہ لائن میں آ جاتے اب ایک کام ہمارا ہوگیا ہم نے سیکھ لیا کہ جی کس طرح ہم نے ہینڈ ریٹنگ کا کام کرنا ہے اور وہ بھی منٹوں میں اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ آپ نے ارننگ کہاں سے کرنی ہے جی تو ہینڈ ریٹنگ کی جو جوبز ہیں جو اس کا پلیٹ فارم ہے اس کے لیے میں آپ کو لے کے آیا ہوں فائیور پہ اب میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ فائیور پہ کتنے لوگ ہیں صرف ون ایٹی ایٹ لوگ ہیں جو یہ سروسز دے رہے ہیں کیونکہ ساری دنیا تو اے آئی پہ کنورٹ ہوگی ہے سارے اب ہینڈ ریٹنگ والا جو ہے وہ بہت ہی کم رہ گیا ہے اس لیے آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ اگر ہینڈ ریٹنگ اچھی کر لیتے ہیں یا آپ اے آئی سے ہینڈ ریٹنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ چانس ہے آپ اس جوب کو اویل کر سکتے ہیں اب یہاں بھی اس نے وہ پین رکھ کے بنائی ہوئی پکچر ادروائز یہ وہی والے فاؤنٹ ہے جو ہم نے وہاں پہ دیکھیں اس میں کوئی ہارڈ راکٹ سائنس نہیں ہے یہ وہی والے ہیں جو ہم نے وہاں پہ بنائے تھے اب پیپر آپ دیکھ رہے ہیں پیپر کی بھی گولڈی اس طرح کی ہے پیپر ہم چینج بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ آن لائن ہینڈ ورک ہنڈر تھاؤزنڈ ورڈس سائنمنٹ یہ بیسک وہ لے رہے ہیں چودہ سو ستامن روپے آگے بسے سٹینڈر پیکج دیکھیں تو اس میں دو ہزار ورڈ کا ہے جو انہوں نے کر کے دینا ہے اور اس کا لے رہے ہیں ٹوئنٹی نائن تھرٹین اور اس کا جو پریمیم ہے اس میں وہ چارج کر رہے ہیں فائیو تھاؤزنڈ ایٹھ انڈر ڈانٹ ونڈی سکس اب یہ تھری ہنڈر تھری تھاؤزنڈ ورڈ کا یہ لے رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کتنا ٹائم لگایا وہاں پہ جب ہم نے یہ ایک پیج ایکسپورٹ کیا ہے اور اس کو ہنڈرٹنگ میں کنورٹ کیا ہے ہارلی ایک منٹ کا کام ہے اور ایک منٹ میں ہم نے ہنڈر ورڈ جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کر لیے تھے اگر ٹو تھاؤزنڈ یا تھری تھاؤزنڈ ورڈ کا ایک آپ لکھتے ہیں تو اس کا اگر آپ سکس تھاؤزنڈ بھی آپ کو ملتے ہیں یہ کام نہیں ہے یہ جو آپ گے کے دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان سے ہیں یہ دیکھیں پاکستان سے ہیں اور یہ یہی والی سروسز دے رہے ہیں یہ آپ پکچرز دیکھ رہے ہیں ساری یہ ساری سروسز جو ہیں وہ ہنڈ ریٹنگ میں نہیں دے رہے ہیں اگر تو آپ کی ریٹنگ بہت اچھی ہے تو پھر آپ کو اے آئی سے کنورٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ خود سے لکھیں اور ارننگ کریں جتنا مزہ آپ کو خود سے ہاتھ سے لکھنے میں آئے گا اتنا آپ کو اے آئی سے لکھنے میں نہیں آئے گا اس کے لیے پھر آپ کو اگر آپ رائٹنگ آپ کی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کے باس آپشن ہے کہ آپ جو ہے وہ اے آئی کا سہارہ لے کے اس سے کنورٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ کی رائٹنگ اچھی ہے تو میں آپ کو سیجیشن دیتا ہوں کہ آپ خود سے لکھیں وہ اس کے لیے آپ کا زیادہ سکوپ ہے اور زیادہ آپ ارننگ کر سکیں گے تو آئی آپسو آپ کو کام کی سمجھاگی ہوگی تو اس طرح کی مفید اور انفرمیٹر ویڈیو دیکھنکلی مرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ